ارفان انساری کے امر یادت بیان کا مددہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بی جے پی آدی واسی اسمیتہ سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے تو کانگریس ارفان انساری کا بچاؤ کر رہی ہے ادھر شیبو سورین پریوار سے پہلی بار ارفان کے بیان پر پرتکریہ سامنے آئی ہے پسند سورین نے کہا کہ ارفان نے یدی بیان دیا ہے تو معافی مانگ لیں دیکھئے ریپورٹ ففق ففق کر روپڑی سیتہ سورین درگا سورین کو یاد کر روپڑی سیتہ سورین آج میرے پتی نہیں ہے تو کیا پتی زندہ ہوتے تو کوئی امر یادت بھاشا کا استعمال نہیں کرتا ارفان انساری کو آدی واسی دیں گے جوا سیبو سورین کی بڑی بہو اور جامتارہ سے بی جے بی پرتکریہ سیتہ سورین رویوار کو جامتارہ میں ففق ففق کر روپڑی ارفان انساری کے امر یادت بیان سے سیتہ سورین کافی آہت ہے اپنے پتی کو یاد کرتے ہوئے سیتہ سورین کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے پریس کانفرنس میں موجود محلاؤں نے کسی طرح سیتہ سورین کو ڈھاڈس بندھایا سیتہ سورین نے کہا کہ آج میرے پتی زندہ ہوتے تو میرے بارے میں کوئی ایسی امر یادت بھاشا کا استعمال نہیں کرتا خاملہ نہیں کر دابتا اسی لئے ہم ان کو ماب نہیں کرنے والے اور ہمارے سنگایا کے لوگ ماب نہیں کرنے والے ہیں اب تو وہ لوگ تے تر چکے ہیں کہ ان کو آجیباسیوں کے گاؤں میں اگر انہوں نے کہی ہے تو یہ غلط ہے ان کو اس چیز کے لیے اپنی بات کو سپسٹ کرنا چاہیے کہ اس پرستیتے میں یہ بات آئی ہے اگر بھولا ہے تو اس کا کیلئے ان کو پکٹ کرنا چاہیے ارفان انساری کے امریادت بیان پر بابولال مرانڈی نے بھی کڑی ٹپنی کی ہے مرانڈی نے کہا ہے کہ اگر ہیمن سورین میں زرہ بھی سوابھیمان ہے تو ارفان انساری کو منتری منڈل سے ہٹا دے وہی دیپک پرکاش نے کہا ہے کہ کانگریس کے نیتاؤں کا چال چریتر اور چہرہ اجاگر ہو گیا ہے ادھر بی جے پی کے کاریکاری ادھکچ رویندر رائے نے بھی کڑی نیندہ کی ہے اگر ہیمن سورین میں تھوڑی بھی دل میں کوئی سوابھیمان ہے تو ارفان انساری کو تو منتری منڈل سے ہٹا دینا چاہیے یہ پرمپرہ رہی ہے مہلاؤں کو اپمان کرنے کا آدھیواسیوں کو اپمانیت کرنے کا جھارکھن مکتی مورچہ کے نیتا احمد سورین جی کی بھاہدی کم سے کم جھارکھن کی آدھیواسی مہلا کے ساتھ ایسا ہوا ہے اتنا تو پیام آنا ہی چاہیے تھا اور افان انساری سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ مہا بھارت کو نیمانتر نہ دو سونے کی لنکہ جل گئی تمہاری تو چھوٹی سی ستہ ہے جھارکھن ستہ کے لیے یہ بلکل گدھوں کی طرح بیوار کر رہے ہیں جھارکھن کی جنتہ کو ساؤدھان کرنا چاہتا ہوں ادھر کانگریس کے جھارکھن پرباری گلام احمد میر نے ارفان انساری کا بچاو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے سیدھا سورین کے اپمان کو بی جے پی آدیواسی اسمیتہ سے جوڑ کر ستہ پکش پر ہملاور ہو گئی ہے ستہ پکش صفائی دے رہی ہے لیکن ارفان کے بیان کو آدیواسی سماج سیاسی نظریے سے دیکھ رہی ہے یہ آدیواسی اسمیتہ سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے اس کے لیے 23 نومبر تک انتظار کرنا ہوگا بیورو ریپورٹ نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دیکھے گا